نمسکار دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیٹیفر الٹرا کے پسوں میں اپیوک کے بارے میں دوستوں لیٹیفر الٹرا جو ہے یہ کیرس لیبریٹریز دورہ بنایا جاتا ہے اس میں ہم کمپوزیسن کی بات کریں تو اس میں لائویسٹ ملا ہوتا ہے اس میں بیٹا گلوکینز ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں مینن اولیگو سیکرائٹس ملے ہو ہوتے ہیں یعنی یہ جو لیٹیفر الٹرا ہے یہ لائویسٹ کا بیٹا گلوکینز کا اور مینن اولیگو سیکرائٹس کا ایک کمپوزیسن سے بناوا پاوڈر ہے اس پاوڈر کے ہم پسوں میں اپیوک کی بات کریں تو اس پاوڈر کو موسٹلی پسوں میں ڈائیجیسن سمدھی کوئی پروبلم ہو تو وہاں پہ اس کو یوز میں لیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں یہ پسوں میں ایمیونٹی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے موسٹلی اس کو دائیجیسن سمدھی کوئی بھی پروبلم ہو تو وہاں پہ اس کو یوز میں لیا جاتا ہے جیسے پسوں میں آف ہیٹ کی پروبلم ہو پسوں نے کسی بھی انفیکسن کی بدأس میں یا کوئی دوسری پروبلم کی وجہ سے کھانا کھانا بند کر دیا ہے تو وہاں پہ اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایسی دوسیس کا کیس میں یوز میں لیے جاتا ہے ایسی دوسیس کا کیس میں اس لیٹی فرلٹرہ کا بہت ساندھا ریجال دہیٹ ہوں ملتا ہے اس کو کاف اسکورس کے کیس میں یوز میں لیا جا سکتا ہے اس کو پسو میں ڈائریا کے کیس میں یوز میں لیا جا سکتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پسو میں جو دانا مسترن ہے وہ چینج ہوتا ہے ان کا چارہ چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پاسنطنٹ رہ وہ گڑ بڑا جاتا ہے تو ایسے کیس میں بھی جب دانا مسترن چینج کرتے ہیں Sakura چینج کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو یوز میں لے سکتے ہیں تاکہ جو ان کے پاسن سمتا ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو اس کے علاوہ یہ پاودر مائکو ٹوکسنز کے ایفیکٹ کو کم کرتا ہے اور جو رومینل مائکرو فلورہ ہے ان کو یہ بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ پاودر پسوں میں ایمیون سسٹم کو بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے یعنی پسوں کی ایمیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے اس کے لئے اس کو میسٹائٹس کے کیس میں بھی یوز میں لے سکتے ہیں یا ادھر کوئی بیکٹریل یا وائرل انفیکسن ہے جس کی وجہ سے پسوں اور فیڈ میں ہے تو وہاں پہ بھی اس پاودر کو یوز میں لے سکتے ہیں کئی بار ڈائیجیسن میں پروبلم ہونے کی وجہ سے پاسن تن تر کی گڑھ بڑھ کی وجہ سے دودھ میں کمی ہو جاتی ہے یا فیٹ وغیرہ میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسے کیس میں بھی اس کو یوز میں لے جا سکتا ہے وہاں پہ یہ ملک پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور جو فیٹ پرسنٹ ہے اس کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے یعنی اگر ہم سیدھی باسا میں بات کریں تو یہ جو لیٹیفر الٹرا پاودر ہے اس پاودر کو پاسن تن تر سمدھی کوئی گڑھ بڑی ہو تو وہاں پہ اس کو یوز لے جا سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ملتا ہے گڑھ بڑیوں میں جیسے پسو اوفیڈ ہے کانا بھی نہ اس کا بند ہے یا اس میں ایسیڈوسیس کی پروبلم ہے یا آفرا ہے تو وہاں بھی یوز لے سکتے ہیں یا ایمپیکشن وغیرہ کی سکائیت ہوتی ہے یا ڈائریا کی پروبلم ہے یا پسو کا کھانا چینج ہوا ہے یا اس میں کوئی ٹوکشنز کی پروبلم ہو رہی ہے یا مایکرو فلورا ڈسٹرپ ہوا ہے ان سبھی کیسے میں ان سبھی جگہ پہ یعنی لگ بگ سبھی کنڈیسنز میں اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے نیکسٹ اس پاودر کے ہم گائے پینس میں ڈوز کی بات کریں تو اس کے پاؤچ جو آتے ہیں ساڑھے سترہ گرام کا جو ایک پاؤچ آتا ہے یہ ہم دو پاؤچ دن میں دے سکتے ہیں یعنی ایک پاؤچ سبھے اور ایک پاؤچ سام کو اس کو دے سکتے ہیں اور لگاتار اس کو تین دن تک دیا جا سکتا ہے اگر بیماری بلکل نورمل کنڈیسن ہے بیماری کی تو وہاں پہ اس کا ایک پاؤچ ڈیلی کے حساب سے تین دن تک یوز میں لیا جا سکتا ہے اگر بیماری تھوڑی زیادہ ہے تو وہاں پہ اس کے دو پاؤچ ڈیلی کے حساب سے تین دن تک یوز میں لے سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا ہمیں ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے